ہلو اینڈ ویلکم بیک ٹوئے یوٹیوب چینل میں ہوں علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹ پر تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے حوالے سے بڑی بڑی خبریں نکل کے سامنے آ رہی ہیں بڑے بڑے استیفے دیا جا رہے ہیں بڑی بڑی ہستیوں کی جانب سے اور بڑی بڑی سیلیکشنز کی جا رہی ہیں بابر آزم کی کپتانی پر سوالات جس طرح کے پہلے اٹھائے جا رہے تھے اس حوالے سے بڑی خبریں نکل کے سامنے آ رہی ہیں بابر آزم ریزسٹ کر رہے ہیں اپنی کپتانی کو لے کے اس پر بھی آپ سے بات کریں گے لیکن رمیز راجہ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا وہ کہتے ہیں کہ کپتان میں مسئلہ نہیں ہے سسٹم میں مسئلہ ہے سسٹم خراب ہے سسٹم نہ حیل ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو ایک بڑی خبر بتاتے چلیں کہ مورنی مورکل جو پاکستان کرکٹ کے بالنگ کوش تھے انہوں نے ریزائن دے دیا انہوں نے صاف منع کر دی ہے مزید پاکستانی کٹکٹ کو سرف کرنے سے جیسا کہ پاکستان کی حالی ہے پرفومنس ورلڈ کپ میں دیکھی جا سکتی ہے کہ سب سے ایکسپنسیف بولر جس طرح کے ہاریس روف جس طرح ان کو مار پڑی پورے ورلڈ کپ میں اس کے بعد جی مدوشنکہ آتے ہیں شاید دوسرے نمبر پہ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ پھر شہین شاہ فریدی آتے ہیں جس طرح کے ان کو ان کی پرفومنس ری یا ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ سکور کھانے والے دو بولر پاکستان کی حاریس روف اور شہین شاہ فریدی اس حوالے سے مورنی مورکل نے استیفہ دے دیا ہے اور پاکستان کے کوئی فارمل کریپٹرز بلائے گئے اور ان سے میٹنگ ایک کی جاتی ہے جس کے اندر یہ تیپ آتا ہے کہ پاکستان کا جوگلہ ٹور چودہ دسمبر کو کیا جائے گا اسٹیلیا کا ٹیس سیریز کے لیے اس میں بالنگ کوچ ہوں گے عمر گل یہ ایک بڑی خبر ہے کہ عمر گل کو بولنگ کوچ بنا دیا گیا ہے مورنی مورکل نے ریزائن کر دیا ہے لیکن جو سب سے بڑی بات ہے کہ بابر آزم کا کپتانی کے والے سے کیا معاملہ نگل کے سامنے آ رہے تو بابر آزم بولتے ہیں جی کہ میں کپتانی آگے بھی کرنا چاہوں گا میں اس کو اسی طرح کنٹینیو کرنا چاہوں گا لیکن اس کے بیچے بڑے بڑے ہاتھ ہیں جس طرح کے شہین شاہ فریدی یہ چاہتے ہیں کہ بابر آزم آگے بھی ٹیسٹ سیریز میں بھی جو اسٹیلیا ہونے جا رہی ہے اس میں بھی بابر آزمی کیپٹن نظر آئے تو اس کے بیچے بھی ایک بڑی کونفیرنسی ہے اس میں بھی خیر وہ ایک لمبا مدہ اس پہ کیا بات کر رہی ہے شونٹ میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شاہد شہین شاہ فریدی کو کپتان لانے کی وجہ سے شاہد فریدی یہ چاہتے ہیں کہ وہ بابر آزمی کپتانی کے رہے ٹیسٹ سیریز میں بھی اب آپ جانتے ہیں کہ اسٹیلیا کا ٹور کوئی اتنا آسان تو نہیں ہوگا بہت ٹف ہوگا اس میں بھی اگر بابر آزم صحیح سے پرفارم نہیں کر پاتے صحیح سے پرفارم نہیں کروا پاتے ٹیم سے تو بابر آزم کا پتہ بلکل کٹ جائے گا دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاتے چلوں بابر آزم ایزا کیپٹن بے شک جیسے بھی ہیں لیکن وہ ایزا بیٹسمن ہائیلی سکلفل بیٹسمن ہے اس چیز کو سب مانتے ہیں کہ وہ بہت اچھے بیٹسمن انہوں نے ایک بڑا اچھا سرف کی پاکستانی کرکٹ کو تو آپ یہ نہیں بول سکتے کہ آپ ان سے کیپٹنسی بھی لے لیں اور اس کے بعد آپ ان کو ٹیم سے بھی رول آؤٹ کر دیں تو یہ ایک چیز بڑی غلط ہوگی لیکن رمیز راجہ کو آپ کو بتاتے ہیں رمیز راجہ کے بولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر بابر آزم کا کوئی قصور نہیں ہے ان کی کیپٹنسی کا کوئی قصور نہیں ہے سسٹم میں مسئلہ ہے سسٹم نہ حیل ہے تو دیکھیں رمیز راجہ صاحب جب آپ سسٹم میں تھے تب آپ مجھے یہ بتائیں کہ تب آپ نے کیا کیا دیکھیں سسٹم ہمیشہ سے نہیں ہوتا آپ سسٹم کو ہمیشہ سے بلیم نہیں کر سکتے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں دیکھیں نائنٹی ٹو میں جس طرح کے ہم ورلڈ کم جیتتا ہے پاکستان اس میں کپتان کون تھے عمران خان تب بھی سسٹم یہی تھا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیں نائنٹی نائن میں جب پاکستان نے کھیلا اپنا فائنل کھیلا تھا آسٹریلیا کے خلاف تب کون تھے وسیب اکرم اس ٹھیک کیپٹن تھے تب کون سا سسٹم تھا تب بھی یہی سسٹم تھا اس کے بعد ایک اور آپ کو مثال دوزار نو میں جو پاکستان نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جیتا تھا اس میں کون تھے کیپٹن اس میں یونس خان کیپٹن تھے تب کون سا سسٹم تھا تب بھی سسٹم یہی تھا اور اس کے علاوہ دوزار سترہ چیمپنز ٹروفی میں جو کہ سرفرانس کیپٹن تھے اور پاکستان وہ چیمپنز ٹروفی جیتا تھا تب کون تھا تب کون سا سسٹم تھا تب بھی یہی سسٹم تھا تو آپ سسٹم کی بات کو چھوڑتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ سسٹم سارے کو اٹھا کے آپ کو اٹھا کے لا کے بٹھاتے ہیں تو ایسے نہیں ہوتا ہر بندہ اپنا فائدہ سوچ رہا ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو ہر میچ کے حوالے سے چھ ساڑے چھ لاکھ روپیہ فیسز دی جاتی ہے ایک پلیئر کو ایک میچ کی چھ ساڑے چھ لاکھ فیسز دی جاتی ہے جو کہ ساٹھ لاکھ روپیہ ان کا اب تک بنا اور آئی سی سی نے جو کروڑوں کے ساتھ سے انہیں نوازا وہ الگ ہے تو ہم ادھر بیٹھ کے کھپتے رہتے ہیں پٹتے رہتے ہیں اپنے موہ پہ تھپڑ مارتے رہتے ہیں پاکستانی کرکٹ نے وہ کر دیا پاکستانی کرکٹ نے یہ کر دیا اور یہ پیسے بھی کمارے ہیں ٹھیک ہے ہر چیز ہر فسیلٹی ان کو مل رہی ہے ٹھیک ہے استقبال کیے جاری ہیں انڈیا میں اتنے اچھے اچھے اور یہ بعد میں پرفومنس کیا ہوتی ہے یہ ہوتی ہے تو ایک بڑے ڈیسیزن لینے کی ضرورت ہے صرف سسٹم نئے نہیں ہوتا کیپٹن کو بھی دیکھا جاتا ہے ہمیں دیفینسیو مائنڈ سیٹ ویالا کیپٹن ہم برداشت نہیں کریں گے ہم اس کرکٹ سے تنگ آ چکے ہیں جو کہ کرکٹ آپ کھیلتے آ رہے ہیں اور پاکستانی شائکینز کو آپ دکھاتے ہوئے آ رہے ہیں اور پاکستان کا نام کے اوپر دبا لگاتے ہوئے آ رہے ہیں آپ پچھلے چند جو بھی آپ ٹورنیمنٹس کھیل چکے ہیں اس کے اندر تو یہ آپ مزید برداشت نہیں کہا جائے گا آگے جو کیپٹن ہونے جا رہے ہیں اسٹریلیا کے دوران سیریز میں اس حوالے سے سرفراز سے بھی بات کی جاری ہے اس حوالے سے شان مسعود سے بھی اس بارے میں ڈسکیشن کی جاری ہے تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا معاملات تاہی پاتے ہیں لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ اگلے چالیس سیٹھالیس گھنٹے میں بابر آزم آپ کو ریزائن دیتے ہیں وہ نظر آئیں گے زکا اشرف اور بابر آزم کے درمیان یہ کشیدگی چال رہی تھی ریزائن کو لے کے ٹھیک ہے اس حوالے سے دیکھتے ہیں شاید افریدی بابر آزم کو سپورٹ کر رہے ہیں نہیں جی کیپٹن یہ وہ لیکن چالیس سیٹھالیس گھنٹے میں آپ کو بابر آزم کا ریزگنیشن ملتا ہوا نظر آئے گا بابر آزم ایزا کیپٹن ٹیم کو الودا کہتے ہوئے نظر آپ کو آئیں گے تو یہ ابھی تک یہ اپ ڈیٹس تھی جو آپ تک پہنچانا ضروری تھی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ